اب آپ کے سامنے ہمارے دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ سے طالب علم تشریف لاتے ہیں عزر سعید وہ تشریف لاتے ہیں اور عربی زبان کے اندر تقریر جو ہے وہ ہمیں سناتے ہیں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ سے محمد عزر سعید مجددی نعرہ تکبیر بہت سارے مل کے پیچھے والے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالمی ادارہ تنجیم الاسلام درگاہ حضرت ابو البیان نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نور اللہ وعلالک واصحابک یا رحمتا للعالمین سیدنا الحبیب شیخنا العتیک حضرت العلام الشیخ محمد رفیق احمد المجددی دامت برکاتهم العالیہ ایوہ الدیوف المکرمون والزملاء البارون السامعون والحادرون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الاخلاق لها مکانت رفیعت فی الدین الاسلامی و ان الاسلام یقوم علی اربعہ تیسول وحی الامان والاخلاق والعبادات والمعاملات ولزالک کانا للاخلاق الفادلات نصیبا وافرا فی القرآن الكریم والسنت النبویتی کما قال اللہ سبحانہ وتعالی لنبیه وحبیبه مثنیاً علیه ومظہرن نعمته لدیه وانکا لعلا خلق عظیم وحیث ما سوئلا عن ام المکمنین عائشتا عن اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قالت کانا خلقه القرآن و اخبارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مقاسد فیحساته انما بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَقَارِمَ الْأَخْلَاكِ اخوات الكرام انما بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَقَارِمَ الْأَخْلَاكِ انَّ الْإِسْلَامُ عَزَّمَ الْأَخْلَاكَ الْحَسَنَةَ وَعَدَّهُ فِي الْحَكِيكَةِ عِبَادَةً يُكْتَبُ عَلَيْهَا الْعَجْرُ مِنَ اللَّهِ تعَالَى وَهِيَ مِنْ عَوَامِلَ التَّفَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمِ الْكَيَامَةِ كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اِنَّ اَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ اَحْسَنُكُمْ أَخْلَاكًا وَالْأَخْلَاكُ الْحَسَنَةُ تُعَدُّ مِنْ أَكْثَرِ الْعَامَالِ وَزْنًا وَقِيمةً فَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْكَلُ فِي مِزَانِ الْمُقْمِنِ يَوْمَ الْكِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْكِ اِخوَاتَ الْكِرَامِ وَالْأَخْلَاكُ الْحَسَنَةُ تُدْعَيْفُ الْعَجْرَ وَالثَّبَابَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اِنَّ الْرَجُلَا لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ قُلْكِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ فَالْخُلْقُ الْحَسَنَةُ صِفَةُ السَّيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْدَلُ عَمَالِ صِدِّقِينَ وَهُوَ عَلَّا التَّحْقِيقِ شَطْرُ الدِّينِ وَثَمَرَةُ مُجَاهَدَةِ الْمُتَّقِينَ وَرْعَادَةُ الْمُتْعَبِّدِينَ وَالْأَخْلَاكُ الْحَسَنَةُ هِيَ الْأَبْوَابُ الْمَفْتُوحَةُ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى نَعِيمِ الْجَنَانِ وَجَوَارِ الرَّحْمَانِ قال عبد الرحمن بن سامرہ اُنَّ عِند النَّبِيِّ صلی اللہ علیه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَعَيْتُ الْبَارِحَرَ عَجَبًا رَعَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِ جَاثِيًا عَلَى رُقْبَتَيهِ وَبَيْنَهُ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ فَجَعَ حُسْنُ خُلْقِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اخوة الاسلام قَانَ شَيْخُنَ الْكَرِيمِ حَدْرَتْ عَبُ الْبَيَانِ صَاحِبَ الْخُلْقِ الْحَسَنِي وَشَهِدَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الْكِرَامِ وَمَشَائِقُ الْعِزَامِ وَعَامَةُ النَّاسِ اَنَّهُ قَانَ مُتَّسِبًا بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالْخِسَائِ لِلْحَمِيدَةِ وَصِفَاتِ الْجَمِيلَةِ وَشَيْخُنَ الْكَرِيمِ قَانَ كَرِيمَ النَّاسِ حَلِيمَ التَّبْعِي كَثِيرَ الْحَيَائِ وَالصَّلَاحِ وَالْعَمَلِ وَصُدُوقَ اللِّسَانِ مُتَوَادِعًا مُنْكَسِرًا بِرًا وَسُولًا وَكُورًا سَبُورًا رَدِيًا عَفِيفًا رَفِيقًا شَفِيقًا سِدِّيقًا مُحْسِنًا لَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا وَلَا نَمَّامًا وَلَا مُغْتَابًا وَلَا عَجُولًا وَلَا حَقُودًا وَلَا بَخِيلًا وَلَا حَسُودًا بَشَّاشًا حَشَّاشًا يُحِبُ مِ اللَّهِ وَيُبْقِدُ مِ اللَّهِ يَعْدَابِ اللَّهِ وَيَعْدَابُ مِ اللَّهِ اہلِ سُنَّت کی پہچان ساتھی جند ساتھی جان جس نے سکھایا ہمیں قرآن جس نے سکھایا ہمیں قرآن اللہ کا ہم پر احساد علانا وَنظرو الى شیخِنَا الْكَرِيمِ حضرت العلام الشیخ محمد رفیق احمد المجددی دامر برکاتهم العالیہ وَأَصْلُهُ وَوَارِثُهُ ظوہِرًا وَبَاطِنًا سُورَةً وَسِیرَةً حضرت رفیق ان کی نشانی ہے ہو بہو سورت عبول بیان کی سیرت عبول بیان کی شکرن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہاجی خاجہ کتب فرید بولیں بھئی اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار آستانہ آلیہ پاک پتن شریف درگاہ حضرت عبول بیان جانشین حضرت عبول بیان عالمی ادارہ تنظیب الاسلام جیوے جیوے سامن محترم یہ تھے ہمارے داراللوم لقش بندیہ امینیہ کے طالب علم موسیقی